موسیقی زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپیشن کی پیشکش ریڈیو زرنبش کے ہفتہ 23 مئی سال 2020 کے اردو نیوز بروڈن کے ساتھ ہمیرا بلوچ کا دروت پشمہ آئیے حسن معمول سب سے پہلے سنتے ہیں آج کی اہم خبریں بلوچتان میں کورونا مر سے مننے والوں کی دادات انتیس کھل مریضوں کی تعداد تین ہزار سے زائد جبکہ دنیا بر میں کرونا سے تین لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ ہلاکتیں اور باون لاکھ سے زیادہ افراد متصر ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد امریکہ میں چھانوے ہزار سے زیادہ ہے کراچی میں پی آئیے کا تیارہ گر کر تباہ بلوچتان میں روڈ ہاسے میں دو افراد ہلاکت درجنوں زخمی کوئٹا میں خنجروں کی وار سے ایک شخص قتل پنجبور میں قیدی کی خودکشی یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں ہماری یوٹیوب جنرل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں جہاں آپ بلوچتان سمیت علاقے اور عالمی صورتعال سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے اب بلوچتان سے متعلق خبریں تفصیل سے سنیے سارن بلوچ کی زبانی ریڈیوز رنبش کو موصول شدہ تفصیلات کے مطابق بودھ کے روز مشک لنگی کی رہائشی ازہر علی ولد اصغر علی گجر میں ٹیوشن کی پڑاہی کے بعد گھر جا رہے تھے کہ راستے میں عید محمد عرف پیرو ولد کریمداد نے بندگ کے زور پر کمسن بچے کے ساتھ بدفیلی کر کے اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس ذرائع کے کہنا ہے کہ تعلیم اصغر علی کے والد اصغر علی کے دائر درخواست پر عید محمد عرف پیرو ولد کریمداد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے مشکے سے ہمارے نمائندے کے مطابق عید محمد عرف پیرو کا تعلق ریاستی حمایت یا آفتہ گروڈ ڈیت اسکار سے ہے جو علاقے میں اس سے پہلے بھی مختلف سماجی برائیوں میں مرتقب پائی جا چکے ہیں واضح رہے کہ مشکے میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہر وقت پیش آتے رہے ہیں بلوچستان میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید ایک سو چھے کیس رپورٹ ہونے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر گئی ہے بلوچستان میں ایک مزید مریض کی انتقال کے باعث کرونا سے امواد کی تعداد انتالیس ہو گئے جبکہ اٹھاسی مریضوں کے صحت یاب ہونے سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی شرح چوبیس فیصد ہو گئی ہے محکمہ صحت بلوچستان کے کرونا وائرس آپریشن سیل کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے مزید ایک سو چھے کیس رپورٹ ہوئے جس کے بعد اب تک متاثرہ افراد کی تعداد تین ہزار چھہتر ہو گئی ہے جن میں سے چرانوے فیصد یعنی دوہزار نو سو اٹھارہ مقامی طور پر وائرس سے متاثر ہوئے ہیں بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ دن بے دن گھمبیر صورتحال کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے بلوچستان کے مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے آئیروز جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے اسی انسانی حقوق کے مسئلے پر بلوچستان کی پارلیمانی جماعت نیشنل پارٹی کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک آن لائن کیمپین کیا گیا تفصیلات کے مطابق نیشنل پارٹی اور بی ایس او پجار کے مرکزی کال پر جبری گمشدگیوں میں اضافے کے خلاف بلوچستان اور پشتن خواسی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سوشل میڈیا پر منظم کیمپین ہیش سیب میسنگ پرسنز کا آغاز کیا جس میں نیشنل پارٹی اور بی ایس او پجار کے مرکزی لیڈرشپ اور کارکنائنگ کے علاوہ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات حصہ لے رہے ہیں اور جبری گمشدگیوں کا مضمت اور لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا ہے نیشنل پارٹی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق کیمپین کا آغاز گزشتہ روز کیا گیا جس میں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ جبری گمشدگیوں اور معورہ عدالت قتل آئین و قانون کی خلاف فرضی کے ریاستی اقدامات کو بند ہونا چاہیے اس سے بلوچستان کا مسئلہ مزید پیچیدگیوں کا شکار ہو رہا ہے بلوچستان کے سینکلوں سیاسی کارکن گزشتہ کئی سالوں سے لاپتہ ہیں اور عذیت گاہوں میں تشدد اور انسانیت سوز عمل کا مقابلہ کر رہے ہیں بلوچستان بلموں کی گمشدگی میں اچانک اضافہ تشویشناک ہیں اس ملک کو عذیت گاہوں اور طاقت کے زور پر پر امن رکھنا ایک عام خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں بلوچستان کے ساحلی علاقی گوادر اور در الحکومت کوئٹا میں پیش آنے والے حادثات اور واقعات میں دو خواتین جام بحق اور چار افراد زخمی ہو گئے اطلاعات کے مطابق گوادر سے تربت جانے والی گاڑی شم کلانچ کے علاقے میں حادثی کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں آفرین بنت نائم سکنے بلوچ پادا گوادر جام بحق ہو گئی گوادر بلوچ پادا سے خاتون زجکی کے لیے تربت جا رہی تھی کہ گاڑی حادثی کا شکار ہو گئی زخمیوں میں نائم ولد حسن، لیلہ زوجہ نائم، حمیدہ بنت عیسیٰ اور درہاتن زوجہ یعقوب شامل ہیں لیویز فورس پسنی کے ہلکاروں نے ناش گوادر منتقل کرا دی دریاسنا در الحکومت کوئٹا میں حاجی غیبی روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون جام بحق ہو گئی واقعے کے محرکات تحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں اسی طرح ایک اور واقعے میں نوش کی قادر آباد میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص حمید گل ولد بولان خان زخمی ہوئے ہیں جنہیں سیول ہسپیتال کوئٹا منتقل کر دیا گیا ہے دریاسنا چھپا ذرائع کے مطابق کوئٹا سینٹر سبی روڈ کے قریب خنجروں کے وار سے ایک پچیس سالہ نوجوان سلیم جتوئی ولد محمد مراد جتوئی سکنیس سبی روڈ کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا مقتول کی لاش کو چھپا ایمبولنس کے ذریعے سیول ہسپیتال منتقل کیا گیا جبکہ پنچگور پولیس تھانے میں قیدی نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی پولیس ذرائع کے مطابق گزشتہ روز اپنے بہتیجے کو قتل کرنے والے ملزم امام بخش نے لاک اپ کے سلاخوں سے اپنا چادر باندھ کر خودکشی کر لی ذرائع کے مطابق ان کا ذہنی توازن درست نہیں تھا کراچی میں ہوائی اڈے کے قریب ایک مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور اس حادثے میں ہلاکتوں کا خدشہ ہے سیولیویشن کے ترجمان کے مطابق یہ ائر بس اے تین سو بیس تیارہ ملک کی قومی ائر لائن پی آئی اے کا تھا اور لاہور سے کراچی آ رہا تھا کہ لینڈنگ سے قبل حادثے کا شکار ہو گیا پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق تیارہ موڈل کالونی کے قریب ایسے علاقے میں گرا ہے جہاں انسانی آبادی موجود ہے تیارہ گرنے کے بعد اس میں اور اس کی زد میں آنے والی گاڑیوں میں آگ لگ گئی ترجمہ کا کہنا ہے کہ تیارے پر ایک سو سات افراد سوار تھے جن میں عملے کے آٹھ ارکان اور ننیا نوے مسافر شامل ہیں تحل حکم کی جانب سے حادثے کی وجہات اور اس سے ہونے والی جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی ہے تاہم آبادی پر گرنے کی وجہ سے اس حادثے میں ہلاکتوں کا خدشہ ہے شکریہ یہ تھی ہماری ساتھی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنیے خلیل وارلہ کی زبانی نئے کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 52 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے اور 3 لاکھ 32زار سے زائد افراد اس وائرس کے باعث علاق اچکے ہیں 210 ملکوں میں اس وائرس کی تزدیک ہو چکی ہے جو پچھلے سال کے اقتدام پر چینی شہر ووہان سے شروع ہوا تھا سب سے زیادہ متاثرہ ممالک امریکہ روس اور برازیل ہیں امریکہ میں متاثرین کی تعداد 16 لاکھ کے قریب ہے روس میں 3 لاکھ سے زائد اور برازیل میں بھی 3 لاکھ سے زائد ہے اب تک 19 لاکھ سے زائد اپراد کرونا وائرس سے سیعتیاب بھی ہو چکے ہیں سمندری توپان امپان کے بعد مشرقی بھارت اور بنگلہ دیش کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اس طاقتور توپان کے باعث نوے سے زائد اپراد علاق اور لاکھوں بے گر ہو گئے ہیں توپان نے سب سے زیادہ تباہی مغربی بنگال میں مچائی اور ریاستی دارالحکومت کلکتہ میں ارترپ درک پکرے پڑے ہیں بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی نے ہیلیکپٹر پر متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا اور کہا ان علاقوں کی بحالی کے لیے ہر ممکن مدد کی جائے گی اندازوں کے مطابق بنگلہ دیش میں امپان 130 ملین ڈالر کے قریب مالی نقصان کا باعث بنا ایران میں ماہ رمضان کے الودائی جمعہ کو پلسطینیوں کے ساتھ ازار یکجیتی میں یوم القدس منایا جاتا ہے سپریم لیڈر آیت اللہ علیہ کامنائی نے اسرائیل پر سکت تنقید کرتے ہوئے پلسطین کی آزادی کی جدوجہد کو مذہبی پریضہ قرار دیا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علیہ کامنائی نے آج بروز جمعہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پلسطین کی آزادی کے لیے لڑنا اسلامی پریضہ ہے کامنائی کی یہ تقریر ایران میں ٹی وی پر برائے راست نشر کی گئی انہوں نے مزید کہا کہ پلسطین کے لیے جاری جدوجہد کا مقصد مکمل پلسطینی سرزمین کی آزادی اور پلسطینیوں کی اپنی آبائی سرزمین پر واپسی ہے ایران میں اور رمضان کے آخری جمعہ کو یوم القدس منایا جاتا ہے یہ دن سن انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ کی یاد میں منایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل نے مشرقی یوروشلم پر قبضہ کر لیا تھا اس کا مقصد اسرائیل کی مکالفت اور پلسطینیوں کے ساتھ ازارے یک جیتی ہے ایران میں یہ دن ارسال ملک گیر سطح پر منایا جاتا ہے اور اس موقع پر تمام شہروں میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں اس بار کرونا وائرس کی عالمی وبا کے تناظر میں عوامی سطح پر جلسے جلوس پر پابندی آئے دے تہم پچھلے عبتے صدر حسن روانی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ احتجاج گاڑیوں کی مدد سے ریلی کے شکل میں کیا جائے گا چین میں اس سال اقتصادی نمو کے لیے کوئی عدب مقرر نہیں کیا گیا دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کے عامل ملک میں ایسا کئی دیائیوں بعد ہو رہا ہے بیجنگ حکومت نے کرونا وائرس کی عالمی وبا کے تناظر میں یہ پیصلہ کیا ہے توقع کی جاری تھی کہ چھ پیست کی متوقع اقتصادی نمو کا اعلان کیا جائے گا تہم ایسا نہ ہوا چین نے بجٹ میں کساری کی حد بھی بڑھا دی ہے علاوہ ازنی کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک ٹریلین یو آن کے بانڈز کے اجراء کا بھی اعلان کیا گیا ہے کمپنیوں کے لیے بھی ٹیکس میں کٹوتیوں کا اعلان جلد متوقع ہے مقتول سعودی صحافی جمال کاشک جی کے اہلے کانا نے آج جمعہ کو اعلان کیا ہے کہ وہ ان پانچوں اپرات کو ماب کر رہے ہیں جو ان کے والد کے قتل میں ملووش تھے کاشک جی کے بیٹے صلاح نے ٹوئٹر پر لکھا رمضان کے بابرکت مینے میں ہمیں یاد ہے کہ خدا ماب کرنے اور صلاح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اسی وجہ سے ہم جمال کاشک جی کے بیٹے ان اپرات کو ماب کرتے ہیں جنہوں نے امارے والد کو قتل کیا تھا اور ہم اس کا صلاح صرف خدا سے ہی چاہتے ہیں میانمار میں ایک کام نے بتایا کہ راکین میں رونگیا مسلمانوں کے قلاب مبینہ مظالم پر عالمی عدالت انصاف میں جاری کیس پر ینگون حکومت کا رد عمل کل بروز اب تا پیش کیا جائے گا وزارت کارجہ کے ایک ذرائع نے بتایا کہ حکومت ایک رپورٹ ترطیب دے رہی ہے تام اس کی تفصیلہ تبھی جاری نہیں کی جائیں گی عدالت نے جنوری میں میانمار کے حکومت کو ادایت دیتی کہ رونگیا نسل کے مسلم کمیونٹی کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے تین برس قبل ساڑھے سات لاکھ کے قریب رونگیا پناہ کے لیے بنگلہ دیش اجرت کر گئے تھے اقوام متحدہ کے رپورٹوں میں راکین میں ہونے والے مبینہ مظالم کا معازنہ نسل کشی سے کیا گیا ہے جسے میانمار کے حکومت سکتی سے مسترد کرتی ہے جرمن چانسلر انگلہ میرکل کی جان نشین کے دوڑ میں تیزی آتی جاری ہے باوریہ کے وزیرعالہ مارکوس زویڈر نارترائن ویسٹ پیلیا کے وزیرعالہ ارمین لاشیٹ کاروباری شخصیت پریڈریش میرس اور ناربریٹ روٹگن اس دوڑ میں نمائی ہیں جنوبی جرمن صوبے باوریہ میں اکمران سیاسی جماعت کرسچن سوشل یونین کے پارٹی کانفرنس جمعہ 22 ماہ سے شروع ہو رہی ہے اس کانفرنس میں باوریہ کے طاقتور قیال کیے جانے والے وزیرعالہ مارکوس زویڈر پر کافی توجہ ہے کیونکہ انہیں اس وقت بہت سارے سیاسی علکے انگلہ میرکل کے بعد چانسلر شپ کے منصب پر سب سے مضبوط امیدوار تصور کرتے ہیں میرکل آئندہ برس اس منصب سے دستبردار ہونے والی ہیں سن 2021 جرمنی میں پارلمانی انتقابات کا سال ہے شکریہ وادلہ اسی کے ساتھ آماری آج کی نیوز بلٹن ختم ہوتی ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اس کرونا کے دنوں میں اپنی اپنے اہل و خیال کا خیال رکھیں سماجی فاصلہ اختیار کیجئے اور گھر میں رہیں محفوظ رہیں محفوظ رہی